اسلام علیکم محمد آخل صاحب آپ کیسے ہیں عید مبارک آپ کو بھی مبارک میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی ایسے ہی جنرلی کیونکہ ہم سب یہاں پر ساتھی ریجیہ میں کئی سالوں سے مقیم ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہاں بڑی چھوٹی چھوٹی سی عمروں میں شادیاں ہو جاتی تھی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اٹھارہ سال ایک عمر کر دی گئی اور کچھ کیسز میں سولہ سال سے اٹھارہ سال کے درمیان بھی اگر عمر ہے تو سپیشل پرمیشن لینی پڑتی جہاں تک میری نالج ہے تو سپیشل پرمیشن اگر جائز ریزن ہو تو پھر جو ہے پرمیشن مل جائی جاتی ہے سپیشل کیسز میں بہت سے سپیشل اور ان میں وہ ریزن چاہتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو والے دین میں سے کسی کو اور وہ چاہتی ہو کہ اپنی زمداری سے سبب دوش ہو جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یا کچھ کیسز میں شاید لڑکیوں کو اگر پڑھنے جانا ہو یہ کچھ کیسز میں شاید اگر کچھ دینوں کے بعد لڑکیاں اٹھارہ کی ہو ہی جائیں گی اور اگر ان کا سمیسٹر یا داخلہ رکھ جائے گا تو اسی صورت میں بھی لڑکوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دی گئیں اور میاں بیوی بنا کر ہی ان کو گورنمنٹ کا جو سکولرشپ پروگرام ہے اس کے لئے دے جا گیا تو یہ ذری چیزیں ہیں آپ کے علم میں اس طرح کی معشرتی observation ہے کے نہیں کہ جو سولہ سے اٹھارہ سال کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو وہ کیا ان reasons کی بنیاد پر آپ کے observation میں مشاہد میں یہ بات آئی ہے کہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو بنیادی شرط ہے اٹھارہ سال تو اٹھارہ سال کا ہونا ہی چاہیے اگر اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کر دی گئی ہو جیسے کہ جیزان میں بھی میں نے بڑے کور کیا تھا اس انداز میں جب میں نے یہ لاو نکلا تھا کہ باپ کو جو ہے وہ پولیس پکڑ کے لے گئی تھی اس کی بیٹی اٹھارہ سال سے کم تھی اور اس نے اس کی شادی کی تھی تو کسی نے شکایت کر دی تھی تو شادی کے مطلب وہ جو پارٹی تھی پارٹی کے درمیانی باپ کو گرفتہ کر کے لے گئی تھی تو آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ سعودے ریدیاں میں اگر زنیرہ جو زنیرہ نے شاری ہے دوہ زہرہ کیس جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو دوہ زہرہ نام کی لڑکی ہے اور وہ چودہ سال کی ہے صرف اکارڈنگ ٹو دوکیمنٹس جو اس کے پیرنٹس جو ہے اپنی شادی ہی ان کی مطلب ایسے ہوئی ہے کہ لڑکی اجازہ ہے جب شادی ہوئی اس کے بعد ہی تو پیدا ہوئی ہے تو شادی کو ہی ان کے پندرہ سال ہوئے ہیں تو بچی تو چودہ سال کی ہے لیکن وہ بچی جو ہے اپنے آپ کو اٹھارہ سال کی کہہ رہی ہے جو کہ جھوٹ ہو رہی ہے اور میڈیکل میں اس کی جو امار ہے وہ آئی ہے کہ وہ پندرہ سے سولہ کے دمیان ہے ایک اور میڈیکل میں سولہ سے سترہ آئی تھی مگر اٹھارہ کہیں بھی نہیں آئی ایسی اس طرح کے جو کیسز ہیں جس میں لڑکیاں بھی پسند کی شادی کر دیتی ہیں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں اور بھی پسند کی شادیاں کر دی ہیں اگر یہاں پر اس قسم کا کوئی براکہ ہوتا سال جی رہی ہے میں کہ لڑکی اپنی پسند کی شادی کر رہی ہے اس کی عمر اٹھارہ سال نہیں ہے تو کیا یہ جو نکاح ہے یہ شادی ہے اس زمانے میں تسلیم کر لیا جائے گا اور اگر باپ اس کی شکریت کرے کہ میری لڑکی اٹھارہ سال کی نہیں ہے اور اس نے شرحی نکاح نہیں وہ کہتے کہ کوٹ ماریج کرو لڑکی کوٹ چلی جاتی ہے کوٹ میں اٹھارہ سال کی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور یہ میری پسند کا لڑکا ہے تو جو جج ہیں وہ خود قاضی جو ہے وہ غلی بن جاتے ہیں وہ کوٹ ماریج ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ اٹھارہ سال سے کم ہے تو اس صورت میں اب اس زمانے میں شادی نہیں ہوتی ہوگی میرے خیال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اٹھارہ سال کی لڑکی اپنی مرضی سے دولے کو لے کے کوٹ اگر پہنچ جائے تو کیا اس کی شادی کوٹ میں کر دی جائے گی سعودی کوٹ میں سمیر عزیز سعودی صحافی ہیں نحمدہ و نسلی علیہ رسول اللہ کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عقل آپ کو اس ویڈیو کی کنٹنٹ سے اختلاف کا کلی طور پر حاصل ہے لیکن ادب و شائستگی سے ہم آپ سے جو سمیرہ نے سوارات کیے ہیں تین چار پوائنٹ ہیں جس میں سے بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ دعا زہرہ کیس اگر سعودی عرب میں وہ کوپذیر ہو جائے یا ایسا واقعہ یہاں پر ہو تو اس کا سعودی سماج میں اس کو کس طریقے لیا جائے گا اور کوٹ میں کیا اس کا نکاح ہوگا یا نہیں نمبر ایک نمبر دو اٹھارہ سال سے کم یا اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی جو بچیاں ہیں وہ اگر اپنے بائی فرینڈ کو یا کسی بھی شخص کو لے کر کوٹ میں پہنچ جاتی ہیں اور وہاں جا کر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں قاضی ان کا ولی بن جاتا ہے قاضی سمیرہ ہر بچی کا ولی نہیں بن سکتا خود بخود کوئی بھی شخص کسی بھی بچی کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ unless and until اس کے پیچھے جو حالات ہیں والد نے اس کو کیوں منا کیا ہے جب تک کہ اسے اس بات کا علم نہ ہو ایک آدمی ہے وہ اپنی بچی کو کسی بے دین کو نہیں دینا چاہتا وہ اپنی بچی کو ایک ایسے ایسے لڑکے سے بیان نہیں چاہتا جو اس کی نگاہ میں سماج کا سب سے برا ترین شخص ہے تو ایسی صورت میں اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کوٹ کو اپروش کرے اب کوٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوٹ اسے دیکھے کہ آیا یہ والد حق بجانب ہے یا نہیں اگر شرعی عذر ہے اور شرع اس کو اجازت دیتی ہے کہ اس بچی کا ولی اس کو شادی سے روک سکتا ہے تو پھر قاضی اس کو سپرسید نہیں کر سکتا قاضی کو اس کا احترام کرنا چاہیے سعودی عرب کا جو مزاج ہے اگر اختصار سے اس بات کو لیا جائے کہ سعودی عرب میں دعا زہرہ اپنے بائی فرینڈ کو لے کر کوٹ میں پہنچتی ہے تو کیا یہاں کے قاضی اس سے قبول کر لیں گے اور اس کے نکاح کو بغیر کسی تحقیق کے کہیں گے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے اور حکومت اس کو تسلیم کر لے گی تو اس کا مختصر سا جواب ہے نو این او بگ نو لا یہ کیوں نہیں لا کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لا کو جس کا معنی ہوتا ہے شیخ عدر عزی بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھے جا رہا ہے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن یہاں سب سے پہلی بنیادی شیخ عدر عزی بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ ولی کی اجازت لا بدہ من یہ مسکھ ہے اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی لڑکی کیوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث لا نکاح الا بی ولی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یہاں برائی اصل میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو برائی دراصل یہاں سعودی عرب کا جو مزاج ہے نا سعودی عرب کی گھٹیوں میں بچوں کی گھٹیوں میں یا بچوں کو شروع سے ہی یہ بات تربیت ان کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کا نکاح تب ہی ولیڈ ہوگا جبکہ ولی کی اجازت ہوگی تو یہاں ایسا کوئی کیس نہیں پائے جاتا سرے سے کہ دعا زہرہ جیسا کیس کوٹ میں جائے اور وہ جا کر یہ کہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ میرے ولی بن جائیں ولی بننے کا حق قاضی کو ہے لیکن اس کے پشے پشت اگر شرعی کوئی ایویڈنس ہو کہ ایک آدمی اس لیے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ کماو پوت کی طرح سے کما کما کر دیتی ہے اور بہت سارے کیسز ہیں ایسے جو کہ عورتیں کوٹ میں جا کر شکایت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد میرا نکاح صرف اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ میں گھر کا خرچ میں چلاتی ہوں ایسی صورت میں کوٹ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ولی جو ولایت ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے تو والد نے چونکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے یہ عورت کا حق ہے اس کا نکاح تو اگر وہ عورت کو نکاح شرعی اصول اور زوابط کو اگنور کرتے ہوئے اس کا حق حاصل کرنے سے روک رہا ہے تب ایسی صورت میں قاضی اس کا ولی بن جائے گا لیکن ہمارے یہاں اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو مزاج ہے دراصل میں مفتیدار قنصود صاحب کی کئی ویڈیوز میں نے دیکھی ہنیفی مذہب میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نکاح کرنا چاہتی ہے اپنا تو وہ خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے لیکن سعودی عرب کا جو مزاج ہے وہ سنیئے شیخ عبدالیز بن باز کیا فرما رہے ہے یہاں ولی اور اس کے نکاح کے جو امور ہیں وہ ولی ہی کو دیکھنے ہیں اللہ لا تن کہ نفس وہ عورت اپنے آپ نکاح نہیں کر سکتی کوئی بھی عورت ہو اور وہ عورت کسی اور کا بھی نکاح نہیں کر سکتی ولی بن کر رہے ہاں الزنا اللہ اکبر شیخ فرما رہے کہ زنا اور نکاح کے درمیان جو فرق ہے وہ شرط ہے وہ جو اللہ تعالی نے نافذ کی ہے اللہ تعالی نے لگائی ہے شیخ فرما رہے شاہدین دو گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے اور دونوں کا عجاب قبول کرنا بھی شرط ہے اب ہمارے ہاں چونکہ ہنفی مذہب میں بچوں کو شروع ہوئی سے یہ بات آپ سوسیل میڈیا پر دیکھ لیجئے صحافی ہیں آپ تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان کے علماء بھی اس کو نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہو گیا ہے تو ہو گیا اور پھر سونے پر سوا آگا یہ کہ اس سلسلے میں میں آپ کو کہوں گا جو لوگ لاہور پاکستان کے ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے ان کا ابھی سال انتقال ہوا ہے کرونا کے دنوں میں اللہ ان کو غریق رحمت کرے شیخ صلاح الدین یوسف شیخ صلاح الدین یوسف نے کتاب لکھی چھوڑی کتاب ہے مفرور لڑکی کا نکاح مفرور لڑکیوں کا نکاح ان لڑکیوں کا نکاح جیسے آپ نے کہا نا کہ قاضی کے پاس پہنچ جاتی ہیں اپنے بائی فرینڈ کو لے کر ایسی صورت میں ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جن کا حق قاضی طرف کر لیتا ہے تو قاضی بھی یہ زیادتی کرتے ہیں کہ بغیر تحقیق کیے اس لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے مطابق سلام میں اس پر بڑا نو ہے لا لا نکاح الا بی ولی آپ نے جو پوچھا ہے کہ سعودی عرب میں ایسے کیسز پائے جاتے ہیں تو سعودی عرب میں یہ exist نہیں ہوتا دعا زہرہ کی طرح کی لڑکیوں کا وجود ہی سعودی عرب میں نہیں پائے جاتا ایسے کیسز یہاں ابھی قانون نافذ کیا ہے جس کا آپ نے بیان بھی فرمایا ہے بلکہ اس کے علاوہ دارون دیوبند کا فتوہ بھی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا جب نکاح کیا جائے تو بالغ اور ان کا جوڑہ مل جائے تو شادی میں تاخیر نہ کرنی چاہیے بلکہ جلد سے جلد نکاح کر دینا چاہیے اور اپنے فریزے سے سبک دوش ہو جانا چاہیے ماں باپ کو لڑکے اور لڑکی دونوں شریعت اسلام میں پندرہ سال کے عمر کے بعد بالغ ہو جاتے ہیں اور سرکار قانون کے اعتبار سے اکتھارہ سال اور لڑکے کی عمر اکیس سال ہونے کے بعد اس کا نکاح کرنا چاہیے اس عمر کی پختگی یا احتیاط کا خیال لکھا گیا ہے بارحال بالغ ہونے کے بعد جلدی نکاح کر دینا چاہیے شیخ حمد علیہ سے پوچھا گیا نکاح کی صحیح عمر کیا ہے سم لیجئے کیا زواج المبکر اس کو کہتے کہ ارلی ایج میں بچوں کی شادی کی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کس عمر میں مناسب عمر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے نوجوان کی جماعت تم میں جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے فلی زواج جو استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے یہ آپ کے لئے جگر آپ شادی کریں گے تو آپ کے لئے آنکھوں کو نیچہ کرنے کا باعث اور شرمگاہ حق کو بچانے کا باعث بنے گی شادی گویا کہ آپ کی شرمگاہ حق کی حفاظت کرنے کا باعث بنے گی اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے شادی نہیں کر سکتے تو پھر آپ روزہ رکھیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صحیح عمر میں جو شادی بالغ بچوں کی عمر ہے اس میں اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو یہ اس کے لئے افضل ہے پہلی عمر میں جب وہ بالغ ہو جائے اس میں پہل کرنی چاہیے ہمارے یہاں تو بہت دیر کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں شادی کے بارے میں یہ فرما رہے کہ اس پہ جلدی کرنی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی اس پر خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے خمستہ عشر شیخ فرما رہے ہے کہ اگر بالغ بچہ کم ہوتا ہے بالغ بچہ پندرہ سال کی عمر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد سعودی عرب نے جو قانون بنایا ہے قانون سعودی عرب میں دراصل لڑکے اور لڑکی کے لیے کوئی ایسا عمر کا ڈیفرنس نہیں بتایا گیا ہے بلکہ قانون وزارت العدل نے جو قانون نافذ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب میں وزارت انصاف کے اعلان کے مطابق مرد کے لیے اور عورت کے لیے شادی کی عمر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے اور اس کی عمر 18 سال بتائی ہے اور کم از کم 18 سال سے کم 15 سال کی عمر میں اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ چیزیں اسٹیڈی کرتا ہے قاضی اور اس کو اجازت دے دی جاتی ہے تو بارحال آپ کا جو مین سوال تھا وہ یہ کہ کیا مفرور لڑکیاں خود بخود نکاح کر سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھاگ کر نکاح کرنا چاہے وہ دعا زہرہ ہو یا کوئی اور لڑکی ہو اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ نکاح درست نہیں ہے اور شیخ عبدالعج بن باز نے فرما تو یہ تو زنا ہے اس کو تو زنا سے تعبیر کیا ہے ہمارے آناف کے یہاں معذرت کے ساتھ اس کو قبول کر لیا جاتا ہے بارحال یہ ان کا مذہب ہے لیکن بنیادی جو وجہ اس طرح کی کیسز کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فکر آپ پخص کریں بچے کیا کریں بچوں کو سوشل میڈیا نے شعوری طور پر یہ غیر شعوری طور پر مجھ زہر پلا دیا ہے کہ بچیاں جا کر بچے جا کر نابالغ بھی اپنے ڈاکومنٹس میں ترمیم کر کے یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو 18 سال کا پروف کر کے اپنے والدین سے ہٹ کر نکاح کر سکتے ہیں تو یہ مزاج سعودی عرب کے بچوں کا نہیں ہے اللہ کرے کہ یہ بچے ان کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور ہندوستان اور پاکستان کے بچوں کو سیکھ اللہ تعالی دے دے بلکہ بچوں سے زیادہ اہم اس میں جو رول ہے وہ علماء کا ہے پوچھنا چاہیے اگر حضور آپ کی بچی بھاگ کر نکاح کرے گی تب آپ اس کے بارے میں کیسا آپ کو لگے گا اس لیے دوازہرہ کا جو کیس ہے وہ پاکستانی لیگل پوائنٹ آف ویو سے اس کی کیا حیثیت ہے یہ تو بارحل آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں لیکن لیکن سعودی عرب کے پوائنٹ آف ویو سے یہ نکاح نہیں ہوا ہے اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ نکاح نہیں ہوا ہے بنیادی طور پر جب یہاں کوئی کپل اپروچ کرتا ہے حکومت سعودی عرب کے اداروں میں تو جب تک کہ وہ ڈاکومنٹ میں اپنے والد کے اپنے ولی کے پروف نہیں دے دیتا تو قاضی بھی اس کا نکاح نہیں کرتا ہے قاضی بھی بہت موتات رہتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ والد کا جو اسٹیٹس ہے اس کو سپرسیڈ کر کے اور اپنے آپ کوئی فیصلہ لے لیں نہیں کوئی بھی آدمی کسی بھی ملک کا رہنے والا کسی بھی ملک کا شہری کیوں نہ ہو اس پر یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے آئید کی ہے کہ وہ انصاف کرے اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرے اور بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ انصاف کریں ان کو عذیت سے نہ گزاریں ان کی نافرماری کر کے اپنی زندگی اور دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مختصر سے ویڈیو کو سمیرہ ہندوستان اور پاکستان کی بچیوں کو خاص طور پر ان کی عزت اور عابروح کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور انہیں کم از کم یہ سیکھ مل جائے کہ اسلام میں اس طرح کی نکاح نہیں ہوتے اسلام میں یہ نکاح جائز نہیں ہے اسلام میں ایک پروٹیکول ہے ایک طریقہ ہے جو شیخ نے بہت اختصار سے بتا دیا ہے کہ عجاب قبول ہو ولی کی اجازت ہو مہر ہو دو گواہ ہو آپ کا نکاح ہو گیا ہے لیکن ان شرائط میں سے اگر آپ کوئی بھی شرط ڈراب کر دیتے ہیں اور خاص طور پر ولی جس پر نص موجود ہے لا نکاح الا بھی ولی تو پھر تو وہ نکاح نہیں ہوگا بارال ہنفی مصحب میں ہو جاتا ہے لیکن یہاں سعودی عرب میں اس طرح کے جو قانون ہے اس پر یہ کروس ہے اس طرح کے نکاح کو یہاں یہ مصلاح الحمدللہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اس ملک کی باشندوں کو حرام سے بلکہ ہمارے ملک کے باشندوں کو بھی اللہ رب العالمین حرام سے بچا لے اور ہماری بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے بھائی محمد آق الجدہ سے مملکت سعودی عرب بالبینات والزبر وانزلنا إليک الذكر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون